اسلام علیکم دوستو تمام طرح عالمی دباؤ اور پابندیوں کو پسے پشت رکھتے ہوئے روس کے ساتھ تجارت کا فیصلہ کیا ہے افغانستان روس سے سستہ تیل اور گیس خریدنے کے لئے تیار ہے ایک طرف روس کا تیل اور گیس فروخت ہوگا تو دوسری طرف ماضی کے دشمنوں کے درمیان تعلقات بھی بہتر ہوں گے اس طرح روس نے ایک تیر سے دو شکار کیے افغانستان جس نے ماضی کے دو بڑے سپر پاورز کو شکست سے دو چار کیا تھا آج ایک بار پھر شہد سرخیوں کی زینت بن رہا ہے اسی حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں تاہم اس کے لئے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں روسی افواج نے افغانستان پر چڑھائی کی تھی تاہم افغان قوم نے یک جان ہو کر بیرونی مداخلت کا بھرپور مقابلہ کیا اور اس نے نا صرف روس کو افغانستان سے نکل جانے پر مجبور کر دیا بلکہ ماضی کا سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا افغان قوم نے اپنے سے کئی گناہ بڑے روس کا نا صرف ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ اس سے اس حد تک نقصان پنچا کہ روسی معیشت تباہ ہو گئی دوستو روس کے بعد دوسری عالمی طاقت امریکہ نے بھی افغانستان میں فوج کشی کر کے دیکھ لیا لیکن اسے بھی بیس سال تک طویل جنگ لڑنے کے بعد آخر کار افغانستان سے ناکام و نامراد لوٹنا پڑا افغانستان کے وزیر سنت و تجارت حاجی نور الدین عزیزی نے انکشاف کیا ہے کہ تالبان حکومت اور روس کے درمیان رہتی نرفوں پر تیل، گیس، ڈیزل اور گندم خریدنے کا عارضی معایدہ تیپ آ گیا ہے جسے جلد طویل مددی معایدے میں طویل کیے جانے کا امکان ہے روس کے ساتھ اس تجارتی معایدے سے تالبان کو عالمی سطح پر تنہائی کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے جو عالمی بینکنگ نظام سے الگ تھلک کر کے رکھ دینے کی ورہ سے پیدا ہوئی دوستو معایدے کے تحت روس اکمانستان کو سلانہ دس لاکھ ٹن پیٹرول، دس لاکھ ٹن ڈیزل، پانچ لاکھ ٹن ال بی جی اور بیس لاکھ ٹن گندم فرام کرے گا تا مغربی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ تالبان کو بازابطہ طور پر قبولیت حاصل کرنے کے لیے انسانی حقوق اور بلخصوص خواتین کے حوالے سے اپنا موقف میں تبدیلی لانا ہوگی روس کے ساتھ حالیہ معایدے کے لیے گزشتہ ماہ نور الدین عزیزی نے روس کا دورہ بھی کیا تھا اور ان کی واپسی کے بعد اکمانستان کی تقنیت کی ٹیم موسکو میں رکھ کر حکام کے ساتھ گزشتہ کئی ہفتوں سے بات چیت کر رہی تھی نور الدین عزیزی کا کہنا ہے کہ یہ غیر متعین مدد کے لیے قبولی معایدہ ہے اور ٹھیک سے چلنے کے بعد اسے طویل مددی معایدے میں تبدیل کر دیا جائے گا پاکستان کو بھی عالمی تباہوں کو پسے کچھ ڈالتے ہوئے نئی مارکٹ تلاش کرنا ہوگی اگر موجودہ مسائل سے نکلنا ہے تو ہمیں بھی نئے دوست تلاش کرنے ہوں گے ہمیں بھی خطے میں پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کرنا ہوں گے تا بھی ہماری معایشت ترکی کی شارعہ پر گامزن ہو سکتی ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں